وزیر خزانہ نے ٹیکس کے نفاظ پر اعتراض مسترد کر دیا پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں دعویٰ کیا کہ زیادہ آمدن والوں پر زیادہ ٹیکس کا نفاظ ہوگا کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے سانھے نو افیسر ٹیکس تو جی ڈی پی ریشو کو ناقابل برداشت قرار دی دیا آگاہ کیا کہ 38 ہزار ریٹیلرز ٹیکس نیٹ میں آگئے نون فائلر کی ٹرم ختم کرنے کا عظم بھی ظاہر کیا وزیر خزانہ نے تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسوں میں اضافے پر اعتراض مسترد کر دیا پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں سانیٹر محمد اورنگزیب نے دعویٰ کیا کہ سیلیری سلیب پر ٹیکس دیکھنے میں زیادہ نظر آتا ہے انفرادی طور پر ایسا نہیں واضح کر دیا کہ ساڑھے نو فیصد ٹیکس تو جی ڈی پی ریشو قبول نہیں اسے تیرہ فیصد پر لے جانا ہے وزیر خزانہ نے دو ٹیکس تو جی ڈی پی ریشو کو لے جا سکیں کوئی ایک ایسا ملک مجھے ضرور بتا دی جائے گا جو ساڑھے نو فیصد کی ٹیکس تو جی ڈی کی بیسز پر سسٹینیبل ہے وزیر خزانہ نے دو ٹوک پیغام دیا کہ ملک سے نون فائلر کی اخترا کا خاتمہ چاہتے ہیں دعویٰ کیا کہ نون فائلر کی اسطلاح شاید ہی کسی ملک میں ہو سینیٹر محمد اورنگزیب نے ریٹیلرز اور ہول سیلرز کی ٹیکس نیٹ میں شمولی اتنا گزیر خرار دے دی واضح کر دیا کہ جولائی سے ان پر ٹیکس لگنا شروع ہو جائے گا شکوا کیا کہ اپریل میں رضاکارانہ ریجسٹریشن کی درخواست پر صرف پچھتر افراد شامل ہوئے اپریل کے دوران جب ہم نے ریکویسٹ کی کہ آپ اس کو سیلف ریجسٹر کریں اور اب تو یہ بھی تھا کہ ایپ ہے لمبے چوڑے آپ نے وہ کاغذات بھی نہیں بھڑنے پچھتر لوگ تو یہ ہوتا ہے جب والنٹری بیسز ہو اکتیس ہزار ریٹیلرز ریجسٹر ہو چکے ہیں اور ہم یہ جو ریجسٹریشن والی وہاں میں یہ انشاءاللہ جاری رکھیں گے کیونکہ جولائی سے ٹیکس کا اطلاق ہوگا یہ دوہزار بائیس میں لگ جانا چاہیے تھا وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے واضح کر دیا کہ پیٹرولیوم لیوی میں یک دم نہیں بلکہ عالمی منڈی کی قیمتوں کو دیکھتے ہوئے بتدریج اضافہ ہوگا انکشاف کیا کہ ملک میں نوے خرب روپے گردش ہیں ازم ظاہر کیا کہ ایف بی آر کی ڈیجیٹرائزیشن سے کرپشن کم ہوگی اور شفافیت بڑھے گی